بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خان صاحب کے پاس آئے تھے خان صاحب سے ملاقات ہماری ہو گئی ہے انٹرہ پارٹیز الیکشن کے پاس یہ خان صاحب کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات تھی میں نے آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر لی ان کو انٹرہ پارٹیز الیکشن ریلیٹر ساری باتوں سے اگاہ کر لیا خان صاحب کو علم تھا خان صاحب نے مبارک بات دی بڑے خوش ہوئے کہ سارا پراسس اللہ کے رحم و کرم سے خریت سے فکستر انجام ہوا ہماری الیکشن کمیشن سے بھی اس صداعے کے پہلے بہت دیر ہو چکی ہے یہ نوٹفیکیشن ہمارا جل سے جل کریں ہماری امید ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کل ہم نے جمع کر لی اتساری اپلیکیشن ہے اور اس کے ساتھ جتنی بھی ڈیکومنٹیشن ہی وہ ساری ڈیفیشنسی ختم کر کے ہم فائل کر چکے ہیں امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کل تک ہمارا نوٹفیکیشن کر لے گا خان صاحب سے تفسیری ملاقات ہوئی خان صاحب سے میں نے نئی انتظامی امور پہ اور دوسری پارٹی پالیسی ریلیٹڈ ہم نے اس پہ سراصر بیعث کی ان سے انسٹرکشن لے لیے اور انسٹرکشن پہ انشاءاللہ منوان عمل ہوگا اور پارٹی کو آگے لے کی جائیں گے انشاءاللہ ایک فریس کانفرنس کریں گے اور فریس لاکھ کریں گے پوری تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ شکریہ آپ سب لوگ پہلی بات تو آپ کو انٹرپارٹیز الیکشن کی کہوں کہ ہم نے تارو لی قانون اور آئین کے مطابق کی ہیں اکبر اس مابر پارٹی کا کبھی حصہ رہی نہیں ہے بہت عرصہ سے اور پارٹی کا اس بندے کا رائٹ ملتا ہے جو اس پارٹی کا حصہ رہا ہو ہم نے نوٹفیکیشن کر لی ہے الیکشن کمیشن نے چونکہ ہمیں دارکشن دی تھی وہ دارکشن مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایک چیز آئین اور قانون کے مطابق کی جو ہمارے الیکشن کمیشن کے رولز ہے ان کے مطابق بھی اور ہمارے پارٹی کے جو کنسٹیچوشن ہے اس کے مطابق اور اس کے رولز کے مطابق ان رولز کے مطابق ہم نے الیکشن کرنے تھے آئین کے مطابق تونٹی نائنٹین کے مطابق الیکشن ہونے تھے جو آپس اس ڈیر روز کے مطابق تھے ان کے الیکشن ہم نے کرائے نوٹفیکیشن ہم نے ایشو کیا پہلے اعلان ہوا الیکشن کا دو ڈسمبر کوں گے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا انتیس نویمبر کو ریٹرننگ اپسر اور پریزائیڈنگ اپسر اسسسٹن پریزائیڈنگ اپسر اپوائنٹ ہوئے نوٹیفیکیشن نامینیشن فارم کے لیے ہم نے ٹائم مقرر کر لیا وہ نوٹیفیکیشن ہم نے پارٹی کے سنٹرل اور سارے ریجنل آپسس میں عویزان کر لیا ان کے مطابق ہمارے نامینیشن فارم جمع کرنے کی آخری ٹائم تھا تین بجے یکم تاریخ کو وہاں ایک ہی پینل خان صاحب سے نامینیٹڈ جو ہمارا پینل تھا میرا اور میرے ساتھ جتنے بھی دو اقی پینل تھے پرونشل وہ ہم نے نامینیشن فارم فائل کر لیا تھے ایک ہی پینل آنے کے ہماری رولز کے مطابق یہ ہے کہ پھر بھی جو ہمارا چیپ الیکشن کمیشنر ہے وہ اعلان نہیں کرے گا وہ اپنے ووٹنگ وینیو پی جائے گا وہاں ووٹروں سے ابجیکشن اگر ہے تو وہ لے گا اور پھر اس کے بعد انانونس کرے گا وہ ریزولوشن پاس ہونے کے بعد ہمارے سارے ووٹر باہ موجود تھے کثیر تعداد میں تھے ہم نے اس کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا ہم نے سیکیورٹی مانگی تھی گورنمنٹ نے ہم نے سیکیورٹی کی ایک اوپن وینیو ہم نے رکھا سب کچھ ہوا تو ہمارے جو الیکشن ہیں وہ بالکل فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ ہوئے اور یہ صرف پی ٹی آئی ہے جو ہمارے الیکشن اتنے زیادہ اور کیر پولی ہوئے ادر وائک سو پچتر پارٹیز پاکستان میں انیس سو ساٹھ سے چلے آ رہے ہیں اس کے قانون کے مطابق کسی پارٹی نے اتنے الیکشن نہیں کروایا جتنے ہم الیکشن کروا چکے آپ ان سے کہو آپ تو فیملی کے اندر باقی پارٹیز تقسیم کرتی ہے اور ایک ہی جگہ میں کٹے ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ صدر بن گیا یہ جنرل سیکرٹی بن گیا یہ الحمدللہ خان صاحب کا ویشن ہے کہ فرس ٹائم کسی بھی کوئی بھی لیڈر دنیا کی دسویں بڑی پارٹی کی چیئرمینشپ اپنے ایک ورکر کو اور اپنے ایک پارٹی رکن کو وہ منتقل کر رہا ہے اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے سر یہ بتائی گا کہ کافی چینلز پہ تجزیدگار جو ہے اس پہ تجزیدگار بھی کر رہے ہیں کہ جو اکبر اس بابر نے جو ترخواست دار کی اس کے بعد لگ رہا ہے کہ پی ٹائی جو اپنا نشان کھو سکتی ہے نہیں انشاءاللہ دیکھو سٹرگل تو بڑی کی گئی ہے اور بہت کی جا رہی ہے اور ہمیں آنے خطشات بہت ہے لیکن انشاءاللہ اس مرتبہ نہیں ہوگا ہماری الیکشن کمشن سے یہ استعداء ہے کہ آپ ایک کنسٹیوشنل باڈی ہے یہ آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے آپ جل سے جلد اس پہ عمل درامت کروائیں ہم نے آپ کی آرڈر کا کمپلائنس کیا ہے آپ کائنلی ای نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں آج ہونا چاہیے تاکہ آج نہیں ہوا تو یہ آرجنٹ میٹر ہے کل تک یہ ہمارا نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے شکریہ آپ سب لوگوں کا کے بعد پہلی بار عمران خان صاحب ملکات کی ہے کوئی تبدیلی نظر آئی ہے ملکات میں کوئی دوبارہ سے دیکھیں خان صاحب میرے چیرمین خان صاحبی ہے پہلے بھی چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہے ہم سب کا چیرمین ہے انشاءاللہ کل بھی وہ چیرمین رہیں گے لیکن پھر بھی جو پوزیشن میں نے وہ کر دی ہے عظیم کر لی ہے اس پہ خان صاحب نے بڑے خوشی کے ساتھ مجھے مبارک بات دیا آپ نے پارٹی جوین کی ابھی آپ کو سال ڈیڑھ سال ہوا ہے تو آپ نے ایسی کیا کارکردگی دکھائی ہے کہ آپ کو چیرمین منا دیا ہے دیکھو خان صاحب نے وہ کارکردگی دیکھی تو ہے لیکن کارکردگی نہیں خان صاحب نے اس حساب سے جس نظریہ کے حساب سے مجھے پاسر کیا یہ ایک میسج ہے ایک میسج ہے پورے دنیا کو کہ دیکھیں دس اس ہاو پارٹی شوٹ ورک اور خان صاحب ہی چیرمین ہے اور رہیں گے انشاءاللہ تعایات رکھیں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ خان صاحب سے آج جب کچھ انتظامی امور ہم سامنے لائے تو خان صاحب نے ہماری بات سننے کے بعد چیرمین صاحب کو کہا کہ اب یہ آپ کے کام ہیں آپ ان کو کریں زمہ داریہ سومتی گئی ہے بلکل زمہ داریہ خان نے سومتی گئی ہے خان کی بارڈی لنگویج جو ہیں وہ الحمدللہ حسب معمول پورے ہاؤسلے سے پوری حمد سے جب بھی آتے ہیں ہم ڈیر ساری عیمت ان سے لیتے ہیں آج الحمدللہ بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا چیرمین صاحب نومتخب موجود تھے دو چیرمین صاحب موجود تھے ہمارے دونوں چیرمین ہیں لیکن جس طرح ہمارے نومتخب چیرمین صاحب نے کہا کہ خان ہمارے چیرمین رہیں گے خان ہمارے دلوں پر اکمرانی کر رہا ہے تو انشاءاللہ جو خان نے جس طرح ان کی سیلیکشن جو ہے اس کی پیچھے خان کی اپنی وزڈم ہے خان نے سوچ کے سمجھ کے ان تمام میں پورے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں جب ان کا انتخاب کیا ہے تو یہ خان کی وزڈم کی داد دینی چاہیے